بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے دور میں ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے ہر کوئی ٹی وی کو تفریح کا ذریعہ سمجھتا ہے خاص طور پر سیٹلائٹ چینلز اور کیبل توجہ کا مرکز بن گیا ہے گھر کے بڑے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ٹی وی کی طرف روخ کرتے ہیں اور پسندیدہ پروگرام دیکھنے کے بعد پھر سے اپنے کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں اگر بچوں کی نگرانی نہ کی جائے تو وہ اپنا زیادہ وقت ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کر زائع کرتے ہیں ایک سروے کے مطابق اونچے طبقے کے سنتالیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد بچے درمیانی طبقے کے باسٹھ اشاریہ دو تین فیصد اور نچلے طبقے کے پچپن اشاریہ پچپن فیصد بچے روزانہ تین سے چار گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ توجہ اپنے والدین کے موبائل فونز میں گیمز پر دیتے ہیں ایک دوسرے سروے کے مطابق ان میں سے 63.9 بچوں کو ٹی وی کے اصل پروگراموں کی بجائے سب سے زیادہ اثر بچوں کے ذہنوں پر اشتہارات کا اثر ہے جنہیں دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھی ماں وہ ہے جو ان کی ہر خواہش پوری کرے اور اچھا باپ وہ ہے جو ان کی کسی فرمائش سے انکار نہ کرے بچے ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں لیکن اس مستقبل کی تعمیر و تشکیل پر توجہ نہیں دیتے تو کل وہ بہتر مستقبل کی مثال کیسے بن سکتے ہیں ٹی وی کے مذر اثرات کا شکار ہم سے کافی پہلے مغرب والے ہو چکے ہیں سویڈن اور نوروے میں بارہ سال سے کم عمر بچوں پر اشتہارات میں کام کرنے پر پابندی ہیں امریکہ میں بھی بچوں کو کم سے کم وقت ٹیلی ویجن دیکھنے کی ترغیب پر عمل کیا جا رہا ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص اوسطن اپنے آٹھ سے دس سال ٹی وی گزارنے میں صرف کر دیتا ہے یہی حال آج کل ہمارے پاکستانیوں کی بھی ہے جو اپنی زندگی کے بارہ سے تیرہ سال ٹی وی ڈرامو کو دیکھ کر نکال دیتے ہیں اور پھر قیامت کے دن اللہ وقت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنا وقت کہاں گزارا جو زندگی میں نے تجھے عطا کی ہے اس کا تُو نے کیا کیا ہے ٹی وی دیکھنا اچھا ہے یا برا اس بات کا اندازہ اس سروے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور کارٹونز میں فی گھنٹا کے حساب سے بیس سے پچیس ایسے سینز دکھائے جاتے ہیں جن میں تشدد اور ماردار ہوتا ہے اور یہ وہی کارٹونز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت شوک سے دیکھتے ہیں اور ایک اہم بات جو ان کارٹونز میں دکھائی جاتی ہے وہ ہے بدلہ لینا جیسے ٹوم این جیری کارٹون ہے جس میں بچوں کے دماغ کو اس بات پر امادہ کیا جاتا ہے کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے بلکل اسی طرح یہاں ایک اور کارٹون سیریز دہ فیملی گائی کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جس کے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے اور جنہیں انگلش میں ایتیسٹ کہا جاتا ہے اس کارٹون میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی کیل کود کا نام ہے اس زندگی کا مقصد ہی شغل ہے شغل کرو مزے کرو ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ کرو یا دوسروں کا مزاگ پڑاؤں یعنی ہر طرح وہ ہمارے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں یہاں جتنا ہو سکے موج مستی کرو اور آج ہمارے نوجوان انہی لوگوں کے پیغامات پر عمل کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دے کے ہر جگہ آپ کو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے لوگ نظر آئیں گے ساتھ ساتھ لوگوں کا مزاگ اڑاتے نظر آئیں گے اور اس مزاگ کی کوئی حد نہیں ہوتی مزاگ مزاگ میں ہم ایسی حرکتیں یا باتیں بول جاتے ہیں کہ جن پر بعد میں اگر ہم تنہائی میں غور کریں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں اور یہی ان شیطان پرست لوگوں کا مقصد ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اسی طرح انسانی تاریخ کی فلموں وغیرہ میں مسلمانوں کی فتوحات اسلامی تاریخ اور حقائق نہ دکھا کر اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو فلموں وغیرہ میں جدید ترین ہتیار کافروں کے ہاتھوں میں دکھا کر نفسیاتی شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو یہ محسوس کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ لڑنا بہت مشکل یا ناممکن ہے لوگ فلموں اور ڈراموں وغیرہ میں جذباتی اور ماردار کے مناظر دیکھ کر ان کا اثر قبول کرتے ہیں جیسے ریسلنگ فلموں میں ماردار قتل کے مناظر ہتیاروں اور گولیوں کا استعمال وغیرہ نتیجتا ان کا رویہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے اور آج کر ایک ایسی ٹی وی سیریز کا چرچہ ہر زبان پر ہے کہ جس نے ٹی وی کی تاریخ میں ایسے ایسے ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں کہ جو ماضی میں کسی بھی ٹی وی شو کے حصے میں نہیں آئے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں گیم آف ترونز کی جس کی ایک قسط کا بجل پندرہ ملین ڈالرز ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہیں کہ یہ لوگ اتنی بڑی رقم ایک قسط پر کیوں خرچ کر رہے ہیں اس شو میں تفریح کے نام پر کیا دکھایا جا رہا ہے اس شو کے آغاز سے اب تر اس میں بہاسی برہنہ مناظر دکھائے جا چکے ہیں ان مناظر میں خونی رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات جوہا خانے شراب نوشی کی کسرت سے استعمال اور خاون اور بیوی کے غیر افراد سے جنسی تعلقات ایسے طریقے سے فلمائے گئے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کے دماغ میں بہاسانی فٹ ہو سکے اور ایسی چیزوں کو تفریح کے بہانے دکھایا جا رہا ہے جن پر اللہ نے مختلف قوموں کو تباہ کیا ہے جیسے قوم لوت وغیرہ اور یہ انہی مناظر اور انہی ڈرامو اور فلموں کا اثر ہے کہ آج کل پاکستان میں جنسی تعلقات کس تیزی سے بن رہے ہیں بلکہ آج کل تو اسے ایک فیشن کے طور پر اپنایا جا رہا ہے یعنی مغربی معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی اب ان تعلقات پر فخر کیا جا رہا ہے اور دوستوں وغیرہ میں انتہائی بے باقی سے ان تعلقات کو بیان کیا جاتا ہے جس خوبصورتی سے اس دجالی فتنے کو ہمارے سہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے اس سے ہم ابھی تک بے خبر ہیں یا پھر خبر ہی نہیں رکنا چاہتے کیونکہ ہمارے لیے تو ان ڈراموں کی سٹوری زیادہ اہم ہے ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ان سب میں ہمارے نبی کی دعلیمات کی کس طرح دجیاں اڑائی جاتی ہیں ہمیں یہ ماننے سے بھی اب کوئی انکار نہیں کہ ہم پوری طرح سے اس دجالی سسٹم کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں ہمارے بچے جو یہ سب دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں کل وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے ایک ریسرچ کے مطابق یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ پہلے بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ تھی مگر اب بچوں کو آدھا گھنٹے کے پروگرام میں بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکال کر دکایا جاتا ہے تو بچوں میں تسلی بخش سوچ پیدا ہو گئی ہیں اور وہ محنت اور لگن کے جذبے سے دور ہوتے جا رہے ہیں والد ان کو چاہیے کہ بچوں کے لیے وقت نکالیں اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر اچھے اور میاری پروگرامز دکھائیں کیونکہ بچے کچھی مٹی کی طرح ہوتے ہیں انہیں جس سانچے میں ڈالیں وہ ڈل جائیں گے